ہیلو دوستو آج کا ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آج ہم اس بڑڈڑ کی بات کریں گے اس بڑڈڑ کے بارے میں جانیں گے جو یوٹیوب پہ بھونکتا ہے یہ آور کانفیڈنٹ بڑڈڑ کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اس ویڈیو میں بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو لگاتار یوٹیوب پہ انڈیا کے بارے میں بھونکتا ہے کچھ نہیں کرتا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے کچھ ہنر نہیں ہے اس میں بڑڈڑ میں صرف اس کو بھونکنا آتا ہے انڈیا پر اور یہ اس وقت اتنا زیادہ آور کانفیڈنس ہو چکا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا چلو چھوڑو آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے تھوڑا آپ کو اس کی فیملی ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں گے آپ حیرام زیادہ آئیں گے اس ویڈیو کو دیکھ کر پورا ویڈیو کو دیکھنا اس بڑڈڑ کو بھی کر دینا شیئر یہ بڑڈڑ بھی ویڈیو دیکھ لے پوری چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دوستو یہ یوٹیوب پہ اپنے آپ کو انام بھائی کہتا ہے یہ کہتا ہے اس کا نام انام بھائی ہے لیکن کچھ لوگ اسے پیار سے کہتے ہیں اب جانتے ہیں اس کی فیملی کے بارے میں یہ ہے اس کی امی جب یہ پیدا ہوا تو پاکستان میں لوگوں کو شک ہو گیا لوگوں کا شک دور کرنے کے لیے اس کی امی نے شادی کر لی کہتے ہیں کہ یہ اس کا ابو ہے دھیان سے دیکھیں یہ کہتے ہیں دوستو آج تو یہ یوٹیوب پہ بھونگتا ہے یوٹیوب سے پیسہ کماتا ہے انڈیا پر بھونگ بھونگ کے لیکن آپ نہیں جانتے اس نے کتنی محنت کی ہے اپنی زندگی میں یہ دیکھئے کبھی اس نے سبجی بیچی وہ کام نہیں چلا کبھی اس نے مطن گوشت بیچا وہ کام نہیں چلا اس نے پاکستان کی گلیوں میں آٹو بھی چلایا وہ بھی نہیں چلا یہ کام کر کر کے تھک چکا تھا کوئی اس کا کام نہیں چل رہا تھا لیکن اس کی زندگی بدلی اس کی بہن نے اس کی بہن کے بہت زیادہ یار تھے یہ دیکھئے اس فوٹو میں بھی پھر اس کی بہن نے اس کی مدد کی اپنے ایک یار کو بولا کہ میرے بھائی کی مدد کرو پھر اس کی بہن کے یار کے بھائی نے اس کو ایک سجھاو دیا اس کو ایک آئیڈیا دیا کہ یوٹیوب چینل بنائے اور انڈیا پر بھونکے جیسے وہ کرتا ہے بس پھر اس دن سے اس کی گاڑی چل گئی اور اس کے گھر کا راشن چلنے لگ پڑا اس کی بہن نے اس کی مدد کی پھر اس کی شادی ہوئی یہ ہے ان کے سالہ صاحب اور آپ کو جاند کر حیرانی ہوگی یہ بھی یہی کرتے ہیں انڈیا پر بھونکتے ہیں یوٹیوب پہ صرف کرسی پر بیٹھ کر اور انہوں نے بھی ان کی نکل کی انام بھائی کی اپنا نام بھی رکھ لیا شام بھائی واہ دوستو ایک طرف تو انہیں کامیابی ملی اور ایک طرف ان کا پھر سے نقصان ہو گیا اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر چلے گئی اور پاکستانی ڈراموں میں کام کرنے لگی آج سب اس کو جانتے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر لیجئے پھر اس کی امی نے اسی وقت اس کی بیوی کے چھوڑنے کے بعد اصل میں شادی کر لی اصلی شادی کر لی کیونکہ کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تھا تب اس کی ماں نے ایک نقلی شادی کی تھی اور اب اس کی ماں نے اصلی شادی کر لی اور اس بندے کو بتایا جاتا ہے اس کا باپ دوستو اس نے زندگی میں بہت دکھ دیکھ رہے ہیں بہت دکھ دیکھ رہے ہیں شاید اسی دکھ کی وجہ سے یہ یوٹیوب پر بھونکتا ہے آپ نہیں سمجھ سکتے اس کا دکھ دوستو کتنا سنگرش بھرا جیوان ہے اس گانڈو کا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرتا ہے نا دوستو ہاں اس نے ایڈورٹائزمنٹ میں بھی کام کیا ہے اس کی بھی ویڈیو زلدی دکھاؤں گا بائی بائی دوستو